آپ کے ساتھ میں تری ترپاٹھی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر فاسٹ ہنڈرڈ اور آپ کے ساتھ میں ہوں راجیب شرمہ شروعات کرتے ہیں بڑی خبر سے یوپی مراد آباد زلے کے ایک سکول کیمپس نے دو چھاتروں کے بیچ مارپیٹ کی لائیو تصویریں سامنے آئی ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ مارپیٹ پر شامل ایک چھاتر نے ہی اس ویڈیو کو سوشل سائٹس پر سارو جنے کیا ہے یہ ویڈیو مراد آباد کے سبل لائن کھانا علاقے کی آشانہ کولنی مستد آر آر کے سکول کا ہے جہاں نو بھی کلاس کے ایک چھاتر میں اس کے ساتھی چھاتروں نے بہت ساہر ویڈیو بنانے کے لیے پیٹے آر پیٹ کا ویڈیو بنانے کے بعد چھاتر نے اسے سار وجہ نے کر دیا پیڑی چھاتر ڈر اور شرم کی وجہ سے کئی دن سکول نہیں گیا پر جنوں کی شکایت کے بعد سکول پر بندن نے دو آر اپی چھاتروں کو سکول سے نکال دیا ہے سکول میں چھاتر کے پیٹے کا ویڈیو مراد آباد میں وارد ہو چکا اور چرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے گھٹنا کے بعد سے سکول پرشاہ سن نے سکول میں موبائل بانک کر دیا ہے بیویل چھاتر کے پیٹا خود پولیس محکمے میں کارگرات ہیں باوجود اس کے سکول پرشاہ میں محض میڈیو بنانے کے لیے مارپیٹ کا سنسانی خیز معاملہ پولیس خانے تک نہیں پہنچا سنسانی خیز محضہ پولیس خانے تک نہیں پہنچا سادوی کے ستیفے کی مانگ کو لے کر دونوں صدووں میں جن کر بوال گواہ حصائے کانگرس ٹی ایم سی اور لیفٹ کے سانسد راج سبا سے وک آؤٹ کر گئے سبا میں ویپکشی سانسد سادوی کے مدع پر پی ایم سے جواب کی مانگ کرتے ہوئے بیل تک پہنچ گئے لگاتار ہنگامہ بڑھتا دیکھ راج سبا کی کارواہی اس تھگت کرنی پڑی لوگ سبا میں بھی ویپکشی سانسدوں نے کارواہی کے دوران سادوی کا مدع اٹھایا لدھ سبا میں کانگرس کے نیتا ملک آجن کھڑ گے نے نیرنجن جوٹی کے بیان پر پدہہن منتری سے جواب دینے کی مانگ کی کانگرس کی مانگ کو سپیکر نے خارج کر دیا سادوی صدوی میں سمار جوادی پاتی کے سانسد نریش اکرواہ نے سادوی نیرنجن جوٹی کے خلاف نندہ پستاولانہ اور سادوی نیرنجن جوٹی کو برخواست کرنے کی مانگ کی ہے سادنی نیرنجن جوتی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی لیفٹ کے نیتا سی تارا بیچری نے کہا صرف مافی مانگ لینا منظور نہیں ہے سادنی نیرنجن کے بیان سے سرکار نے ہمارا اپمان کیا ہے سادنی نیرنجن جوتی کے معاملے کو لے کر ہوئے ہنگامے پر بی جی تی نیتا ونکایا نائیڈو نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ منصور تہلے ہی مافی مانگ چکی ہیں سادنی نیرنجن جوتی کے معاملے میں لوگ سباہ سپیکر سمیترہ مہا جن نے کہا زبان فسل جاتی ہے اگر ایسے بھی چلتا رہا تو روز کسی نہ کسی کو مافی مانگنی پڑے گی اسے پہلے کل اپنے بیان پر مچے بوال کے بعد کینڈری منصوری سادنی نیرنجن جوتی دونوں سفنوں میں کے دونوں نے جتایا تھا اور اپنے شخص واپس لئے تھے ان کے بیان سے سرکار نے پلہ جھاڑ لیا تھا سرکار نے لوگ سباہ میں کہا کہ شاردہ چٹفن کا آتنگ سے کوئی سبمن نہیں ہے آتنگ کی فنڈ میں پیسہ جانے کو کوئی ثبوت نہیں ہے امید شاہ نے کولکتا کی ریلی میں شاردہ گھوٹالے اور مردوان بلاس کو جوڑا تھا ودیش مردی سشما سوراج نے موڈی کے ودیش دورے کو لے کر سنسر میں بیان دیا سشما نے کہا کہ موڈی راج میں دنیا بھر میں بھارت کا رسوخ بڑھا جب سشما اپنی سرکار کی پیٹ ٹھوک رہی تھی تب وپکشی بینچ کھا لی تھی سشما سوراج نے کہا کہ بھارت نے ودیش نیتی میں ناقام نئے مقام حاصل کیے ہیں اپنے ودیش دورے میں پی ایم چوان انترارکٹی نیتاؤں سنبھلے چین اور جپان سے ہمارے سمبند مضبوط ہوئے ہیں ٹی ایم سی سانسر نے آج پھر اس انسر کے باہر سرکار کے خلاف پرادرشن کیا ٹی ایم سی سانسر پیٹرول ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا ویروہ دکھر رہے ہیں کتاؤں کی بدزبانی کا سلسلہ جاری ہے جھارکن کی بکاروں میں اچنابی صدا کے دوران جھارکن کے مکہ منصری نے ہی ڈی جے پی اجھک شامل شاہ کی تلنا مچھر سے کرڑا لی ادربدیش کے ہندو ماہ صدا سبھا کے نیتانوی نتیاغی نے ویوادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ فلموں میں آئٹم سانگ کرنے والی ابنیتیوں کو ویشیہ کا دردہ دینا چاہیے ہندو ماہ صدا کے نیتان امین کے آگے نے لڑکیوں کے جینس اور دوسرے چھوٹے کفے پہنے پر روک لگانے کی بھی وقالت کی ان کو کہنا ہے کہ ہماری سنسکتی اس کی اجازت نہیں دیتی ایدہ کی ویادت زمین کا مقدمہ لڑھ رہے ہاشم انصاری نے مقدمے کی پیربی سے ہٹنے کی بات کہی ہے وہ اس مسئلے پر یوپی کے کیونٹ منتری آزم خان کے بیان سے ناراض ہیں ہاشم انصاری نے یہ بھی کہا کہ وہ اب رام للا کو ترپال کے نیچے نہیں بلکہ آزار دیکھنا چاہتے ہیں میں رام للا کو ترپال میں دیکھنا نہیں چاہتا اب ہم ہر قیمت پر رام للا کو آزار دیکھنا چاہتے ہیں اجازم انصاری اسمین ایتا آزم خان سے ناراض ہیں انہوں نے کہا کہ آزم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب مندر بن گیا ہے مقدمے کی کیا ضرورت ہے میں اب مقدمے کی پیروی نہیں کروں گا پیروی آزم خان کریں کے موڈی کی طرز پر آم آدھی پاتے کا سیوجہ کردن کے جوال نے ریڈیو پر دلی کے لوگوں سے مند کی بات کی جس کا پسارن دلی کے ایف ایم ریڈیو چانل ریڈیو مرچی پر کیا گیا کے جوال نے کہا کہ جب وہ دلی کے مکہ منتری بنے تھے تو اس میں ان کی عزت تھوڑی بڑھ گئی تھی ساتھی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ انہیں گولگپے کھانا بہت پسند ہے کے جوال نے کہا کہ جھگیوں کو نہ توڑا جائے انہوں نے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے رہنے والوں کے مدد کریں کے جوال نے کہا کہ اگر آپ انہیں نہ سن پائیں تو شنیوار صبح ساتھ سے گیارہ بجے پھر سن سکتے ہیں دیش میں لنچ اور ڈینر کے ذریعے فان جھٹانے والے اہم آدمی پارٹی کے سمجھے کرویند کے ازریوال اب بدیشی دورے پر بھی جائیں گے اس کے شروعات وہ دوبائی سے کریں گے کئی دنوں کی اٹکنوں کے بعد شف سینہ کا مہارانس کے فرنوی سرکار میں شامل ہونا تیہ ہو گیا ہے پانچ دسمبر کو صبح دس پہ جیبدان بھون میں منترمندل وستار ہوگا سوکروں سے خبرہ کی شف سینہ کے بارہ اور بی جے پی کے دس بدھائیت منتر پتی شفت دیں گے مہارا سرکار میں بھاگی داری کو لے کر بی جے پی اور شف سینہ کے بیچ فارمولہ تیہ ہو گیا ہے فارمولے کے تحت شف سینہ کو کل بارہ منتری پت دیا جائیں گے جن میں پانچ کیمیلٹ اور سات راج منتری ہوں گے اور چار ایک اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے مہارا شکر سینہ دیویند فرنویس نے پاتی ادھک شمیت شاہ سے ملاقات کی فرنویس نے شاہ کو بی جے پی اور شف سینہ کے بیچ اب تک کوئی باتچیت کا بھی اورا دیا ملاقات کے بعد فرنویس نے کہا دونوں پارٹی کے بیچ سکارات پاس باتچیت ہوئی اور شف سینہ بی جے پی کے کافی قریب آئی ہے انہوں نے کہا کہ شف سینہ کے سرکار میں شامل ہونے کو لے کر جلد اعلان ہوگا انسی پی ادھک شرد پوار ایک حادثے میں غائل ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ ان کے پیر میں فراکچر ہے اور پیٹ پر بھی زخم ہے انہیں ممبائی کے بریچ کینڈی اسپتال میں بھرتی کر رہا گیا بدا جا رہا ہے کہ شرد پوار دلیر ست اپنے آواز پر گارڈن میں چہلتے ہوئے گر گئے ایئر ایمبولینس سے انہیں ممبائی لے جایا گیا اور بریچ کینڈی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا کانگریس صدیقشو سونیا گاندھی چار اور پانچ دسمبر کو اپنے سمصدیق شیطر رائی باریلی میں رہیں گی باکشیطر کا دورہ کرنے کے بعد نائٹ سٹیک گیسٹ ہیلس میں کریں گی پانچ کسونیا گود یہ گاؤں اڑوات جا سکتی ہیں کانگریس کی بڑی نیتار پور کینڈری منتری جہنٹی نٹراجن بی جے پی میں شامل ہو سکتی ہیں سوطر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے ہفتے جہنٹی نٹراجن اور بی جے پی کے راس پی ادھر شامدر شاہ کے بیش ملاقات پی ہے پولیوڈ کے مشہور گائے کمار سانو نے منگلوار کو بی جے پی جوائنٹر لی دلی میں بی جے پی ادھر شامدر شاہ کے موجودگی میں کمار سانو نے بی جے پی کی سردستہ لی دلی کے پالم سے عام آدمی پارٹی پرتیاشی بھاونا گوڑ دیوادوں میں ہیں بھاونا پر اپنی شرکشن کی اگتا کے بارے میں قصد روپ سے جھوٹ بھولنے کا عاروپ ہے اس کے علاوہ بھاونا پر قرائے کے مکان میں عوید نرمار کرانے کا مقدمہ بھی چل رہا ہے پور پی امرٹل بیہاری واجفے کے جنبین کو ناشنل گوڈ گورننسی کی طور پر بنایا جائے گا پچیس دسمبر کو واجفے کے جنبین کو گوڈ گورننسی بنانے کا فیصلہ کے اندرسترکار نے لیا ہے قبط کے ضرورت کا بہت دھرم گروہ گیاں گیال وانگ بی پی ایم موڈی کے سرکش بھارت اب یہاں سے جوڑ رہے ہیں بہت دھرم گروہ نے سرکش بھارت ای کو پڑیاترہ نکالی جس میں سبتائیس دیشوں کے بہت دمیقشوش شامل ہوئے آلے دھنپر آج سپریم کورٹ میں اہم سنوائی ہے سپریم کورٹ اس آئی ٹی کی سٹیٹس رپورٹ پر سنوائی کرے گا امیوی امنیتہ سلمان خان کے ہیٹ اینڈرن کیس کو لے کر وہ کورٹ میں پیش ہوئے کورٹ نے سلمان خان سے پیش ہونے کو کہا تھا چوبیس نومبر کو پچھلی سنوائی میں سلمان حاضر نہیں ہوئے تھے ناوالی چھترہ سے دشکرم کے آروپی آسارام تاجین اس میں میڈیکل چیک اپ ہو سکتا ہے کل آسارام نے ویمان سے دلی جانے کی ارضی داخل کی تھی جسے کورٹ نے خارج کر دیا آسارام تلحال جو اس کی جیل میں بند ہیں ستلو کاشم کے غیادت گرو رام پال کے خلاف ہتیا کا ایک اور کیس درج کیا گیا ہے ایک شخص نے نام پال اور اس کے سمرت کو پر بیٹے کی ہتیا کاروپ لگایا دراصل ایک تیس اگس کو آسارام نے ایک وقت پھندے پر لٹکا ملا تھا آشتوش مہاراج کے ڈرائیور ہونے کا تاوہ کرنے والے پونر سنگھ نے شکت ہوتا ہے کہ ان کا شب آسارام کے باہر لے جائے گیا ہائی کورٹ کے اندھم سنسکار کے آدیش کے بعد سے آسارام کے چاروں اور سورکشاب بے حد پڑی ہے سبیم کورٹ نے سہارا سمو کو چار گھریلو سمپتیاں بیچنے کی اجازت دے دی ہے پونے جوتپور وسائی چومو کی ان سمپتیاں سے سہارا کو سبتائی سو دس کروڑ روپے مل سکتے ہیں سہارا پومک سبرترائے کو زمانت کے لیے دس ہزار کروڑ جھٹانے ہیں سینئر آئی پی اے صدقاری اندل کمار سنہا کو سی بی آئی کے نئے ڈائریکٹر کے روپ میں انہوں نے پردھار گرہن کیا انہوں نے رنجید سنہا کی جگہ لی پیار کارڈر کے انہوں نے 89 بیچ کے آئی پی اے صدقاری اندل کمار سنہا سی بی آئی میں سپیشنڈ ڈائریکٹر تھے پی ایم نریم نمودی کے عدیشتہ والی کیابنٹ کی اپائنٹمنٹ کمیٹی نے اندل کمار سنہا کے نام کو منظوری دی پتری کشمین میں سیما پاس رہا ہے لشکر کے دو اور آتنکیوں کو سینہ نے نوگام سیکٹر میں گھسپیٹ کرتے ہی مار گرایا اس کے ساتھ ہی کل سے جاری اس مدھیڑ میں مارے گئے آتنکیوں کی سنکھا پانچ ہو گئی ہے سنبور کو نوگام سیکٹر میں گرشت کر رہا ہے جوانوں کو گھسپیٹ کا پتا چلا گھسپیٹ یہ بنگوز گھاٹی کے علاقے تک پہنچ گئے تھے لیکن سینہ نے پرند کاروائی کر آتنکیوں کو مار گرایا ڈی 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 ہاؤسنگ سکیم میں نسریب چند کے تین بیٹوں نے افلائی کیا تھا حیران کے بات یہ ہے کہ تینوں کے پلات میں کل گئے آپلکیشن نمبر کی تینوں کا سلسلوار ہی تھا سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ یہ محضے کی تفاق ہے یا کچھ اور مالکہ ڈی 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 کی پی آروں نیمو دھر نے دھاندی کی بات سے انکار کیا ہے مالکہ ڈی 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 کے نومنیٹڈ صدہ سے جتندر کوچر اس پر کئی سوال کھڑے کر دیئے اور جانج کرنے کی مانگ کی ممبئی میں بوری والی ویسٹ کے نالندہ کالج آف لاؤ نے شاپراؤں کے درس کوٹ کو لے کر سرکلہ جاری کیا ہے اس کے ذریعے لڑکیوں کی منی سکرٹ اور جینس پینگ کر کال جانے پر روک لگ گئی ہے سرکل کے مطابق لڑکیاں کم سے کم چار انچ لمبی بہاک کا کرتہ پہنے کمر کے نیچے سات انچ لمبا ٹاپ پہنے یہی نہیں لڑکیوں کے ٹیٹو باڈی پیرسنگ نوز رنگ پر بھی بہن لگا دیا گیا ہے سنالندہ کالج آف لاؤ کے پرنسپل کا مانا ہے کہ جینس ٹی شئرٹ میں لڑکیاں کا پوری کی طرح نظر آتی ہیں پرنسپل پرمین سنگر نے کہا کہ سرکلہ کپالہ نہ کرنے پر فائن ہوگا بس میں لڑکیوں کے ساتھ سفر کرنے والی ایک مہلہ یاتوی نے لڑکیوں سے چھڑکھانی کے آروپوں کو خارج کیا ہے بس میں ان دونوں بہنوں کے ساتھ سفر کرنے والی مہلہ کا کہنا ہے کہ ان لڑکیوں سے کوئی چھڑکھانی نہیں لی کسی کو لے کر ان لڑکیوں کا لڑکوں سے جھڑا ہو گیا تھا اسی کے بارے لڑکیوں نے مہار پیچھ رو کر دی اس مہلہ کو آروپی لڑکوں کے پرجنوں نے کوٹ میں پیش کیا جہاں مہلہ کا بیان درج گیا نرملا نام کی اس مہلہ نے چھڑکھانی بھدے اشارے اور بس سے لڑکیوں کے پھیکے جانے کی بات کو جھوٹا قرار دیا اس بیچ رو تک کہ ان دونوں بہنوں نے آرتی اور پوجہ کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو ایک مہینے پہلے کا ہے جب پوجہ اور آرتی نام کی ان دونوں بہنوں نے نیجی شرٹ والے اس لڑکے کی پتائی کر دی تھی دونوں بہنوں کو مطابق ہڈا پارک میں بینچ پر بیٹھے لڑکے نے ان پر خبتیاں کسیوں اور پھر پیار علا کر انہیں گرا دیا جس کے بعد انہوں نے اس لڑکے کی بھی پٹائی کر ڈالی تھی لیکن وہ نہیں جانتی کہ یہ لڑکا کون تھا اس فیڈیو کے سامنے آتے ہی بس نے چھٹ شارٹ کے آروپی قلدید کے پتا نے آروپ لگایا کہ دونوں لڑکوں سے بے وجہ مارپیٹ کرتی ہیں ان کے بتاوے غلطی ان کے لڑکوں کی نہیں بلکہ لڑکیوں کی ہے دونوں کے بچے کو پھسا رہے ہیں اور تکیاسن گام کے لوگ بھی چھٹ شارٹ کے آروپی تینوں لڑکوں کے بچاؤں میں اتر آئے ہیں گام والوں کا کہنا ہے کہ تینوں نردوش ہیں انہیں پھسایا جا رہا ہے اس بیچ بس میں ان دونوں بہنوں سے چھٹ کانی کرنے کے آروپ میں گرفتار تینوں لڑکے جیل سے رہا ہو گئے ہیں تینوں کو سمبر آتی زمانت مل گئی تینوں کو جیل سے رہا کر دیا گیا اور تک موی چھٹ شارٹ کے بعد ہرینا سرکار جاگی ہے اور آجی کے سکول کالیجوں کے آس پاس سیول ڈریس میں مارشل تینات کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے آسٹریلی والے باز فیلے پہ ہیوز کو انتنم ودائی دی گئی نیو ساؤٹ فیلز کے میکسویل ہائی سکول میں ہیوز کو ان کے دوستوں اور چاہنے والوں نے ودائی دی ہیوز کو الگدہ کہنے کے لیے آسٹریلیا کی پوری ٹیم میکسویل ہائی سکول میں موجود تھی ساتھی آسٹریلیا کی پوری ٹیسٹ ٹیم کے علاوہ پور وکرکٹر بھی موجود رہے آسٹریلی کے براظرمتری ٹونیا بوٹون کی کیمنٹ کے سدسن روی فیلیپ ہیوز کو نم آنکھوں سے آخری ویدائی مارک فیرف سے ٹیم انڈیا کے اپتان ویرات کولی ڈائریکٹر عوش آسٹریلیا پور جنکن فلیچر بھی موجود رہے دیوش کی انتیم ودائی کا آسٹریلیا کے لگوک سارے ٹیوی چینلوں پر لائی پرسان دکھائے گیا آسٹریلیا کے سارے کرکٹ سٹیڈیوم کے سکرین پر اور کرکٹ آسٹریلیا کی ویب سائٹ اور ایپس پر بھی آنٹیم سنسکار کا لائی پرسان دکھائے گیا پیٹرول کا ایک ٹیانکر پلٹ گیا اور پیٹرول سڑک پر رسنے لگا لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر پیٹرول کی لوٹ شروع کر دی پلاسٹک میں بھی بھرتے نظر آئے اگر ایسے سمیے میں کہیں سے بھی ایک چنگاری بھڑکتی تو بڑا حادثہ ہو جاتا دلی کے پیٹویار علاقے میں فلائیور کے نیچے کیوکہ شاو ملا ہے چیرے پر چوٹ کے نشان ہے کمبائی کے نزدیک نالہ سو پارا میں پولس نے ایک ریپیڑتنا والے لڑکی کا ماملہ چھتیس گھنٹے بعد درج کیا وہ بھی ایک ساماجیت سنسا کے دباؤ میں تیار گھنٹ کے بخاروں میں نوکری کا جانسہ دے کر تین آٹو چالکوں نے ایک لڑکی سے گینگرے گیا چلتے آٹو میں اسے ہی لڑکی کو سڑک پر پھیک دیا تیہار کے کشنگنج میں ایک پنچائت نے گینگرے پیڑت درپکی ناوالی کو لے کر طالبانی فرمان جارے کر دیا پنچائت نے پچاس کزار روپے لے کر پیڑت سے ابوشن کرانے کا فرمان سنایا تیوپی کے کانپور میں ایک مال میں بم ہونے کی سوچنا پر ہر کم بچ گیا آنان فانن میں پولیس نے پورا مال خالی کرا لیا پولیس نے مال کے تینوں سینیما ہال خالی کرا لیا اور شو بند کروا دیئے تلاشی کے دورانے پولیس نے جب ساویلانس کے ذریعے فون کرنے والی یوک کو پکڑا تو پتا چلا کہ بم کی سوچنا افواہ تھی ایک منٹرالے کے بار ایک صندوق دو بیپ کیس ملنے سے ہر کم بچ گیا آنان فانن میں تلاشی کے لیے ڈاگ سکوائٹ کو بلا لیا گیا بہار کے بے گسرائے میں ایک بڑی ریل بھرکٹنا چل گئے لاکھوں سٹیشن کے پاس کٹے ہار سے دربھنگا جا رہی سواری گاڑی شنٹنگ لائن میں جا خاصی تھی تاکپور مسیم دیون فرنویس کے گھر کے پاس بدماشوں نے آڈی کار سے جا رہے کوئلہ ویاپاری شاکر صدیق کی پرتابر توڑ پولیوں سے حملہ کر دیا کوئلہ ویاپاری کی حالت گمبی بتائی جا رہی ہے پولیس نے تین آروفیوں کو گرفتہ کیا ہے لیرٹ میں ایک بدماش نے گشت کے دوران دو پولیس والوں پر گولی چلا دی فائرنگ میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ یہ گمبی روپ سے زخمی ہو گیا کناطر کی راجزانی بینگلو میں ایک چلتی بس اچانک آکی لپٹوں سے گھر گئی اس سڑک پر دودھو کر جلتی بس دیکھ کر آس پاس افرہ تفریح مجھ گئی فائر بگٹ کو آگ بجھانے میں خاصی مشرکت کرنی پڑی سی بی ایسی بورڈ میں پی ایم موڈی کے گنوں کا بخان کیا جائے گا بورڈ میں دوہزار پندرہ میں ہونے والے ایکزام کے لیے نووی اور گیاریوین کے کورس میں پی ایم کی صفایہ بیان اور منگلیان کو شام کیا ہے اگرے سرکار نے ایوڈجہ مہتے آدھونک سلدھاؤں سے لیس موڈرن پارک بنانے کا فیسولی آئیٹی ایک روڈ میں پچاس کروڑ کی لاغت سے بننے والے پارک میں تمام سلدھائیں ہوں گی آج دیش کے پہلے راجپتی ڈاکٹر راجین پرسات کی جہتی ہے اس موقع پر پی ایم ناریخ روڈی سپیکر سمیتر مہاجن سمیت کے اس سانسوں دنے میں انہیں شدہان جلی ہو